اسلام علیکم ناظرین کی بین نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونی ہاں خان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر کی بین نیوز کی خاص خبریں پیش کرنے میں تاؤن کیا ہے ادنان وارٹر ٹانکس ادنان وارٹر ٹانکس لائیں ہیں خاص انٹی بیکٹریل وارٹر ٹانکس جسے آپ کو ملے صاف اور شد پانی ہمیشہ ادنان وارٹر ٹانکس سیف اینڈ ہیلتی وارٹر سٹوریج سولیوشن سٹیٹ بینک آف انڈیا نے کوویڈ نائنٹین کی دوسری لہر کے دوران مختلف اخدامات کے لیے اکھتر کروڑ روپے مختص کیے ہیں اور آرزی اسپتالوں کے خیام کے لیے شراکتداروں کی تلاش کے لیے مختلف نامزد حکام سے بات چیت کر رہے ہیں ملک کے سب سے بڑے کمرشل بینک نے بہت زیادہ متاثر کئی ریاستوں میں ایک ہزار بیڈ والے آرزی اسپتال دو سو پچاس بیڈ والے آئی سی ہیو سہولیات اور ایک ہزار بیڈ تنہائی سہولیات کے خیام کے لیے تیس کروڑ روپے مختص کی ہیں اس بی آئی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ سہولیات متعلقہ شہروں کے سرکاری اسپتالوں اور مینسپل کارپریشنوں کے اشتراک سے خیام کی جائیں گی اس بی آئی حکومت کو جینوم، سیکونسنگ، آلات، لاب اور ویکسن، دیسرچ کے آلات کے لیے بھی دس کروڑ روپے کا تاؤن کرے گا احسان اگر کے علاقے میں ایک نوجوان کی خودکشی کا واقعہ پیش آیا پولیس کے مطابق 25 سالہ سائی گوتم جو پیشے سے خانگی ملازم تھا خرابی صحت کے سبب گوتم ذہنی تناؤں کا شکار ہو گیا تھا ذہنی طور پر معذور گوتم کا علاج جاری تھا اس سے دل برداشتہ ہو کر اس نے خودکشی کر لی ملک بھر میں کرونا کے کیسز اور اموات میں اضافہ کے دوران تاجرین کی تنظیم کی جانب سے لوگ ڈاؤن نافذ کرنے کے مسئلے پر ایک سروے کیا کیا سروے ریپورٹ میں اس بات کا دعوی کیا گیا ہے کہ سینسٹ فیصد لوگ لوگ ڈاؤن کی حق میں ہیں کانفیڈریشن آف آل انڈیا یعنی سی اے آئی ٹی کی جانب سے یہ سروے کیا کیا ہے اور تنظیم نے سروے کے بعد مرکز سے لوگ ڈاؤن کی سفارش کی ہے سی اے آئی ٹی کے خوامی صدر پروین گھنڈے وال نے وزیراعظم نرندر موڈی سے خواہش کی کہ ملک میں حالیہ دنوں میں کووڈ کے کیسز میں اضافے کو دیکھتے ہوئے لوگ ڈاؤن لگا دیا جائے انہوں نے کہا ہے کہ ملک گیر سطح پر تاجرین اشیاء ضروریہ کی بلا تاخیر سربراہی کیلئے تیار رہیں بتایا گیا ہے کہ اس سروے میں نو ہزار افراد نے حصہ لیا تھا اندرپردیش میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو دیکھتے ہوئے وائس جگن موہنڈری حکومت نے ایک اہم فیصلہ دیا ہے جس کی تحت آئندہ دو ہفتوں تک دن کا کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے پانچ مائی سے دن کا کرفیو شروع ہوگا اور اس دن سے صبح چھے بجے سے بارہ بجے تک دکانوں کو چلانے کی اجازت رہے اس کے بعد کرفیو نافذ ہوگا کرفیو دو ہفتوں تک نافذ رہے گا حکومت نے انتباہ دیا ہے کہ کرفیو خوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کرے گے اندرپردیش میں اس وقت نائٹ کرفیو نافذ ہے رات کا کرفیو رات دس بجے سے صبح پانچ بجے تک نافذ العمل ہے دہلی کے کھانوں میں جو صورتحال دیکھی جا رہی اگر ریاست تلنگرہ میں بھی درکار مختار میں آکسیجن کی فراہمی کی اختماعات نہیں کیا جاتے ہیں تو حالات انتہائی سنگین ہو جائیں گے اور دوہ خانوں میں پیش آنے والے حادثات کو روکنا مشکل ہو جائے گا دہلی کے دوہ خانوں میں آکسیجن کی خلط اور مریضوں کی بہتات اور سینکڑوں مریضوں کی آکسیجن کے سہارے چل رہی سانسوں کے متعلق کئی ایمرجنسی اپیلنگ کی جانے لگی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اگر دہلی کے حالات تلنگرہ میں پیدا ہو جاتے ہیں تو ان پر خوابو پانا ناممکن ہو جائے گا کیونکہ دہلی جو کہ ملک کا دار الحکومت ہے وہاں دوہ خانوں کو در پیش آکسیجن کی خلط پر خوابو پانے کے اخدمات پر توجہ دہانی کی صورت میں ریاستی وہ مرکزی حکومت کے علاوہ کئی ادارے موجود ہیں جو کہ دوہ خانوں کو در پیش آکسیجن کی خلط کے مسائل سے آگاہی حاصل ہونے پر آکسیجن کی خلط کو دور کرنے کی کوشش کر رہے لیکن اس کے باوجود کئی مریض آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے فوت ہو رہے اسی طرح ریاست تلنگانہ میں اگر دوہ خانوں میں آکسیجن کی خلط پیدا ہونے لگی جاتی ہے تو دوہ خانوں میں مریضوں کی اموات واقع ہونی شروع ہو جائے گی اور ان اموات پر خوابو پانا مشکل ہوتا چلا جائے گا ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سی بریٹ کاب رکے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چاری رہے گا نان وارٹر ٹینک لائے ہیں خاص انٹی بیکٹیریل وارٹر ٹینک اس کے فور لیئر جو آپ کے ٹینک کو رکھے ہنڈیٹ پرسنٹ یووی پروٹیکشن جو ٹینک میں بیکٹیریہ پن اپنے نہ دے جس سے آپ کو بلے شد پانی ہمیشہ ادنان وارٹر ٹینک پانی کو رکھتا ہے سیو اور ہیلدی ہر موسم میں ادنان وارٹر ٹینک نے پردوشن اور جراسیم سے پانی کو بچانے کے لئے تھریڈنگ لوک لیڈ سسٹم کی شروعات کی ہے ادنان ہیوی ڈیوٹی وارٹر ٹینک کو اس کے گڑوطہ مضبوطی ٹکاؤ اور خوبصورتی کے لئے بھارت بھر میں پسند کیا گیا ہے ادنان وارٹر ٹینک اپنے گراہکوں کو سو پردیشت سنتوشتی پردان کر رہا ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بھارت کے کئی حصوں سے جڑا ہوا ہے ادنان وارٹر ٹینک سیف این ہیلدی وارٹر سٹوریز سلیوشن اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے